نمستے کلیکٹر صاحب میں تو چیف منسٹر کے کمرے میں بھی یوں ہی داخل ہو جاتا ہوں یہ چیف منسٹر کا کمرہ نہیں ہے یہ کلیکٹر کا آفس ہے آپ باہر جائیے اور اپنے نام اور کام کی چٹ بھیجیے اندر پھیجو اب تو بتھائی دے سکتا ہو نا مبارک ہو ہم اجنبیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے دل ملتا ہے تو ہاتھ ملانا اچھا لگتا ہے اور مجھے کھڑے رہ کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا کلیکٹر صاحب مہمان کو اگر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا تو میں خود بیٹھ جاتا ہوں یہاں ہم ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو بلائے جاتے ہیں جو صرف سلام کرنے آتے ہیں انہیں وہاں بٹھائے جاتا ہے میرا نام گنگا دھر چودھری ہے اور ہمارا نام راج پال چوہان ہے میں یہاں کے مشہور چودھری خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا خاندانی سلسلہ اجمیر کے مشہور پتھرا چوہان سے ملتا ہے میں شکارپور کا سب سے بڑا زمیدار ہوں راجستان میں ہماری بھی زمینات ہیں اور تمہاری حیثیت کے زمیندار ہر صبح ہمیں سلام کرنے ہماری حویلی پر آتے رہتے ہیں کلیکٹر صاحب آپ جیسے بہت سے کلیکٹر یہاں آئے بھی اور چلے بھی گئے میرا مطلب ہے کی سمجھ گئے ہم تمہارا مطلب ہم وہ کلیکٹر نہیں جن کا پھوگ مار کر تبادلہ کیا جا سکتا ہے کلیکٹری تو ہم شوق سے کرتے ہیں روزی روٹی کیلئے نہیں ڈلی تک بات بہشور ہے کہ راجپال چوہان کی ہاتھ پر تمباکو کا پائپ اور جیب میں اسطیفہ رہتا ہے جس روز ہم اس کرسی و بیٹھ کا انصاف نہیں کر سکیں گے اس روز ہم اس کرسی کو چھوڑ گئیں گے سمجھ گئے چودری اچھے عزت کی ہے تم نے میری نوکروں کے سامنے نوکر پالنا ہے تو مالک بننا سیکھو زمینداری کرنی ہے تو زمینداروں سے دل پیدا کرو غریب اور مزدور سے لڑنے والا نہ مالک ہوتا ہے اور نہ ہی زمیندار اس دفتر میں ہمارا پہلا دن ہے اس لئے ہم تمہارے گناہوں کا حساب آج نہیں پھر کبھی مانگیں گے رامو اب تم لوگ چودری صاحب کے ساتھ شکار پر لوٹ جاؤ اب تو زمیندار جی ہم کو جینے نہیں دیں گے حجور اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا چودری صاحب جان چکے ہیں کہ ہم کلیکٹر ہی نہیں کچھ اور بھی ہیں ویسے اس دفتر کے ہی نہیں ہمارے گھر کے دروازے بھی تمہارے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے چودی صاحب چودری صاحب نے اپنے ساتھ شکار پر لے جائیے مجھے تمہاری نصیحت یاد رہے گی کلیکٹر صاحب چودری نصیحت ہی نہیں یہ ملاقات بھی یاد رکھنا ضرور م genteب مجھے م